اس کی ہر چیز میرے دل میں بسی رہیتی ہے ملک میرا مجھے جنت کی طرح لگتا ہے ملک میرا مجھے جنت کی طرح لگتا ہے عزیز دوستو ہمارے درمیان شعرہ اکرام تشریف کرتے ہیں ہم اب بلا کسی تاخیر اور تمہید کے ہم گزارش کرتے ہیں حضرت قاری فہیم پیہانوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور نہ تو منقبط کا نظرانہ پیش کروں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کو دیومِ آزادی کی بہت مبارک بات حکم ہوا ہے تلاوت کے بعد ایک دو شہرنات کے سماعت فرما لیں اس کے بعد انشاءاللہ کچھ آزادی کے حوالے سے بھی جہاں میں ہے خوشب حضور آگئے ہیں جہاں میں ہے خوشب جہاں میں ہے خوشب حضور آگئے ہیں بہار ہے ہر سو حضور آگئے ہیں جہاں میں ہے خوشب شہر سماعت فرما ہے دیکھے سلیم بھائی لسنے لے تیراب کسی پر چلے گا نہ جاتو حضور آگئے چلے گا نہ جاتو حضور آگئے ہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ اس طرح مو کر کے پڑھنا پڑھے گا اس طرح مو کر کے پڑھنا پڑھے گا جی جی بولیے کہ مجھے لگنا چاہئے کہ ہم اس طرح مو کر کے پڑھیں شہر سماعت فرما ہے شہر سماعت فرما ہے حضور آگئے ہیں جہاں ہے خوشب حضور آگئے ہیں بہار ہے ہر سو جی شاعت آپ کا حکم ابو جہل سن لے تیرا اب کسی پر ابو جہل سن لے ابو جہل سن لے تیرا اب کسی پر چلے گا نہ جاتو حضور آگئے ہیں چلے گا نہ جاتو حضور آگئے ہیں بہار ہے ہر سو بطور خاص شہر سماعت فرما ہے شہر سماعت فرما ہے سروح اللمی نے کہا ہوں روغل ماں کہا ہوں روغل ماں سروح اللمی نے کہا ہوں روغل ماں سروح اللمی نے رکھو دل پہ قابو حضور آگئے ہیں رکھو دل پہ قابو حضور آگئے ہیں جہاں میں ہے خوشبو مقتعی پڑھ دیں حضرت جہاں میں ہے خوشبو فہیم اب یتیموں کی آنکھوں میں ہرگز نہ آئے ہیں کہ آسو حضور آگئے ہیں نہ آئے ہیں کہ آسو حضور آگئے ہیں جہاں میں ہے خوشبوب بہت شکریہ بڑی محبتیں آپ کی اب آزادی کے حوالے سے چار مستر سماس فرمائے لیں نئی راہیں نئی منزل نئی راہیں نئی منزل نیا رستہ مبارک ہو نئی راہیں نئی منزل نیا رستہ مبارک ہو جو چاروں سمت بکھرا ہے وہی جلوہ مبارک ہو جو چاروں سمت بکھرا ہے وہی جلوہ مبارک ہو بڑی قربانیوں کے بعد جو جو رب سے ملا ہم کو بڑی قربانیوں کے بعد جو جو رب سے ملا ہم کو وطن والوں کو آزادی کہ وہ تو حفہ مبارک ہو وطن والوں کو آزادی کہ وہ تو حفہ مبارک ہو نئی راہیں نئی منزل نیا رستہ مبارک ہو اپنی پہچان بن کے رہنا ہے ملک کی شان بن کے رہنا ہے ملک کی شان بن کے رہنا ہے آنکھ دشمن نگر دکھائے تو آنکھ دشمن نگر دکھائے تو ٹیپ سلطان بن کے رہنا ہے ٹیپ سلطان اپنی پہچان بن کے رہنا ہے ملک کی شان بن کے رہنا ہے آنکھ دشمن نگر دکھائے تو ٹیپ سلطان بن کے رہنا ہے ٹیپ سلطان بن کے رہنا ہے بہت شکریہ بڑی محبت چان میں سے رو سما تو رمائے دل میں آئی ہوئی حسرت کی طرح لگتا ہے دل میں آئی ہوئی حسرت کی طرح لگتا ہے دل میں آئی ہوئی حسرت کی طرح لگتا ہے اس کی ہر چیز میرے دل میں بسی رہتی ہے اس کی ہر چیز میرے دل میں بسی رہتی ہے ملک میرا مجھے جنت کی طرح لگتا ہے ملک میرا مجھے جنت کی طرح لگتا ہے آخر میں چان میں سے رو سماعت فرمائے لیں اس کے پاس زد کا بیان ہوگا نہ بنگلا دیش کابل اور نہ پاکستان لکھا ہے نہ بنگلا دیش کابل اور نہ پاکستان لکھا ہے ہمارے دل کے ہر گوشیں میں ہندوستان لکھا ہے ہمارے دل کے ہر گوشیں میں ہندوستان لکھا ہے کیوں لکھا ہے شیر سماعت فرمائے لیں وفا ہے ملک سے اسوا ستے کی میرے مذہب میں وفا ہے ملک سے اسوا ستے کی میرے مذہب میں وطن سے پیار کرنا ہے سہے ایمان لکھا ہے وطن سے پیار کرنا ہے سہے ایمان لکھا ہے نہ بنگلا دیش کابل اور نہ پاکستان لکھا ہے موسیقی